حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں میں تیری کو چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا وہ جو ان کے دل کی گہرانیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لئے عبادت کروں جھکا رہوں سجدے میں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہمیں فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے اب سمجھ آئی ہے شکر کی اوہ میرے عزیز جب مزاج شکر والا ہو طبیعت شکر والی ہر وقت مالک کا شکر ہر وقت مالک کا شکر ہر وقت مالک کا یہ مزاج کا بھی پیدا حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ محرز کی مالک مجھے بتا تو صحیح ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوٹی تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں تو رب کریم نے فرمایا اے دعود آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے کوئی تو معرفت ہونے لگ گئی ہے معرفتِ الہی پا گئے آپ آپ نعمتیں گنیں زندگی میں گنو آپ کی نعمت گنو کان کی نعمت گنو سمجھ کی نعمت گنو آپ چلنے کی چھونے کی پکڑنے کی سمجھنے کی نعمت شمار کرو گنو اللہ نے ماں باپ دیئے بہن بھائی دیئے اچھے استان دیئے مشایق دیئے گنو اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لادلِ نبی کی امت بنایا گنو شمار کرو اس نے کرم کیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اے گنبدِ خضرہ کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑا کرو شمار وہ نعمتیں کہا کہا کس کس مقام پر اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں